شب قدر اسلامی روایات میں رمضان المبارک کی بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہزار مہینے سے بہتر ہے اور یہ فیض اور برکت کی رات ہے اس رات میں دعا عبادت قرآن کی تلاوت اور دینی کاموں کی انجام دہی کی بڑی برکت ہوتی ہے شب قدر کے احکامات کئی اہم موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں شامل ہیں تلاوت قرآن شب قدر میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے مسلمانوں کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور خاص طور پر صورت القدر کو پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے نماز تراوی شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نماز تراوی پڑھی جاتی ہے مسلمانوں کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی تغییب دی جاتی ہے قرآن پاک میں اشارت ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے قرآن پاک میں اشارت ہے قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک شب قدر کو ایمان اور عجر و ثواب کی نیے سے عبادت کرے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تم کو ملا ہے اس میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم ہی بے بہرہ رہ سکتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ شب قدر ستائسویں رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے جو شخص اس کا ثواب حاصل کرنے کے لئے ان میں قیام کرے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزہ کے دروازے بند ہوتے ہیں اور شیعاتین جکر دیے جاتے ہیں اور اس میں ایک رات ہے جو اہل ایمان کے لئے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس نے اس کی بکشف سے محرومی کی وہ بے شک محروم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر ستائسویں یا انتیسویں رات ہوتی ہے اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو معاف کرنے والا کرم کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے معاف کر دے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ارز کی کہ فلان اخلستان میں کیوں نہ چلیں سہر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے جنانچہ آپ تشریف لے چلیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجئے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاف میں بیٹھ گئے لیکن جبرائیل علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تلاش میں ہیں شب قدر وہ آگے ہے چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اتقاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اتقاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے اور میں نے خود کو کیچڑ میں صدقاتے دیکھا مسجد کی چھت خجور کی ڈالیوں کی تھی مطلعہ بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلہ سا بادل کا ٹکرا آیا اور برسنے لگا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا آپ کا خواب سچا ہو گیا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدبت میں آیا اور اس نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھا اور بیمار آدمی ہوں میرے لئے قیام کرنا مشکل ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے آخری دس راتوں میں سے کسی ایک رات کو مقرر کر دیں شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس میں شب قدر کے ثواب سے نماز دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھویں یعنی ستہ اسویں رات کا اعتمام کرو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ عمدوں کی عمریں دکھائیں گئیں یا اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمد کی عمروں کو چھوٹا خیال فرمایا کہ وہ کم عمروں کی وجہ سے اس طرح زیادہ عمال نہ کر سکیں گے جس طرح دوسری عمدوں کے لوگ اپنی لمبی عمر کی وجہ سے کر پائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرما دی جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے